اسلام علیکم فرین آپ دیکھ رہے ہیں جوب دیلی ٹونٹی فور یوٹیوب چینل چلتا ہے ہنس کی لیٹس جوب اپ ڈیٹ کی طرف یہ جو بہنی ہے فرین پاکستان کوزگارڈ میں پاکستان کوزگارڈ میں برسی کے لئے اسامی ہیں نیچے دیئے گئے صبحوں میں خالی ہیں جن کی تقروری گوزرمنٹ آف پاکستان کے مختص کردہ صبحی کوٹے کی بنیاد پر کی جائیں گی خالی اسامی کے سامنے لکھئے گی شرائط پر پورا اترنے والے پاکستانی شہری منظر ریل پروگرام کے مطابق اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان دیس میں اپلائے کر سکتے ہیں تمام ماتخواہ مردہ ساجز میں آگے پڑھنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چنل پر نہیں آئے چنل پر سبسکر کر لیں وہ ساتھی بھیل کے آئیکنوں پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی وٹیپ نوٹیویشن جن آپ کو ملتا رہے ہیں نام اسامی سیویل ارن فورس پر اسکیل تعلیمی قابلت کیفیت اسامیوں کی تحادت علاقے ہی صوبہی کوٹا سپاہی جنرل لیوٹی بی پی ایس فائیو ہیں بے سکیل گریڈ اور ان کی سیلی پچھت آسا پانسو ساڈ بچہ ملیہ دراشن اللہ آنس منظر جب مرات مندور شدہ وفا کی حکومت کے دیر دی جائیں گی تعلیمی قابلت میٹھ رہی ہے جس مانی طور پر فیٹ ہو ایک سو اکیس اسامی آئے ہیں صوبہ بلوچستان کی کوٹے کی اور ان سی ای بی پی ایس ون سیڈنیٹری ویرکر سترہ ہزار چھ سو ستاون روپے بچہ ملیہ دراشن اللہ آنس مندور شدہ وفا کی حکومت کے دیر دی جائیں گے پرائی ملی تعلیم مانگی گئی اس میں اپنے شعبے میں کام میں تجربہ کار ہو سات اثامیہ ہیں یہ آل پاکستان سے بڑتی کا مقام تاریخ بڑتی درزل مقام پر ہوگی بلوچستانی علاقے سے تاریخ رکھنے والی امیدوار دیئے گئے بڑتی مقام پر تاریخ پر ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں مقام بڑتی صبح بلوچستان ہیٹکوارٹر تیریس ڈیپو خددار ہیٹکوارٹر اکتالیس ڈیپو نوشکی ہیٹکوارٹر ایف سی بلوچستان ساؤت تربت ہیٹکوارٹر ایف سی بلوچستان نارت کوئیٹا 20 جنوری سے 25 جنوری تک ریجیسٹریشن ٹیسٹ ہو گئے تمام کا اور صبح بلوچستان بی سی جی بٹیلین گوارڈر بی سی جی بٹیلین پسنی اور بی سی جی بٹیلین اوثل 20 جنوری سے 25 جنوری تک ریجیسٹریشن اور ٹیسٹ ہو گئے بھرتی کی مقام پہ امیدوار ساڑھے ساتھ بجے اپتدائی ریجیسٹریشن اور ٹیسٹ کے لئے پہنچ جائیں اپتدائی ریجیسٹریشن کے لئے کوسٹ کارڈ کی ویبسائٹ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اور ریجیسٹر کر سکتے ہیں آپنا آپ کو ریجیسٹریشن سلیپ دیگی تاریخ کو ساتھ لے کے ہیں متعلق ہے جگہ پر اتدائی ٹیسٹ کے لئے حاضر ہونا پڑے گا آپ کو جسمانی میار کم از کم پانچ فٹ چھ انچ چھاتی کم از کم چونتیس انچ اور دو انچ پھیلاو عمر کی حد اٹھار سے پچی سال لگی گئی ہے امیدوار آپ نے امرا مندر ازیل ایسنات کی دو مسددیگہ نکول اور چار ازر پاسپورٹ سائٹس تصویر ساتھ لائیں جو کہ ریجیسٹریشن سے پہلے چیک کی جائیں گے اصل تعلیمی سرٹیفیکٹ دیگر اصنات کمپورٹر سیانت کی گھر دو مسائل چار ازر پاسپورٹ سائز فوڈو گراف ایکسٹر کولیفیکیشن ٹیکنیکل کورز ڈیپلومہ تجرباتی سرٹیفیکٹ ڈرائنگ لینسن وغیرہ نا اہل برائے بھرتی کے لئے مندر ازر میار پر میار والے امیدوار بھرتی کے لئے ناہل ہوں گے پاکستان گوز گارڈ یہ کسی سرکاری طرح سے ڈسپلین کی بنیاد پر سرویس سے برخاص کیا گیا ہو یہ سب جو ہیں اس میں لکھا ہوئے ہیں پاکستان گوز گارڈ سے کسی بھی سرکاری جالی تعلیمی اصنات میں فروڈ کیا ہو ناہل ہوگا سیلیکشن کا طریقہ اپترائی ریسٹریشن جسوانی ٹیسٹ تیوریری ٹیسٹ میڈیکل انٹرویو حتمی سیلیکشن اور کول ریٹر دیا جائے گا اس کے بعد مراد مرجع ان کو دی جائیں گی تنکہ علاؤنس کے علاوہ ملازمت کے دوران ریٹائرمنٹ پر مراد سہولیت مہیہ کی جائیں گی چین ایک منظر زہلیں ملازمت کے دوران موفت ریائش اور یونی فارم دوران ملازمت انشورنس قطع ہو شادی کے بعد بیوی اور بچوں کا موفت علاج ڈپیوٹیوٹشن پر بیرون ملک جانے کے ماما کے کراچی میں بچوں کی تعلیم کے لیے گارٹس پبلک اسکول تیب بھی سہولیات جلی دستہ ویداز پیچھ کرنے والی کے خلاف سب کارونی کے عربائی کی جائے گی امیدوار اپنے ہمرا کاغذ کلم امتیانی گتہ اور جیسپانی ٹیسٹ کے لیے پی ٹی شوز ضرور لائیں کوئی سفری خرچ وغیرہ نہیں دیا جائے گا دورانے بھرتی قیام و تاہم کی سہولت مہینہ نہیں کی جائے گی دورانے بھرتی موبائل فون کے استعمال منایا ہے کوئی بھی امیدوار موبائل فون اپنے ہمرا نہ لائے سرکاری ملادین اپنے میک میں سے نامہ این او سی لائیں اسٹیشنیری اور میٹیکل کے خراج امیدوار خود برداشت کریں گے ڈیسپلین کا خاص خواہیہ لگیں کرونا وائرس کوویڈ نینٹی کی یہ تمام احتیاطی طرح بھی اختیار کرنے کے بعد فیزیکل ٹیسٹ میٹیکل ٹیسٹ کے لئے آئیں گے پاکستان کورٹ گار میں بھرتی میریٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے پائنل سیلیکشن کا ایک سیاہ ڈرائیکٹر جنرل پاکستان کورٹ گارڈ کے لئے کوئے یہاں سے اس سلسلے میں کسی بھی پاکستان کورٹ گارڈ یا کسی سیویل شخص سے رابطہ نہ کیا جائے تمام مرضیس میں افلائے کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ